الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ و بعد آپ نے اس تفصیلی سوال میں جو کچھ باتیں کہیں ہیں اور جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے بہنوی نے آپ کو رقم فراہم کی کاروبار کے لیے اور جس کاروبار میں آپ نے رقم لگائی وہ بہنوی کے علم میں تھا اور بہنوی کے کہنے پر آپ نے رقم لگائی تو پھر یہ سارا معاملہ بہنوی کی نکرانی میں ہے اور دین اسلام میں جو شراکت ہوتی ہے وہ نفع اور نقصان کی بنیاد پر ہوتی نفع ہوگا تو سارے پارٹنر اس میں شریک ہوں گے نقصان ہوگا تو سارے پارٹنر اس میں شریک ہوں گے اور اب چونکہ اس کاروبار میں ٹوٹل نقصان ہوا اور ایک پارٹنر پیسے لے کر غائب ہو گیا تو اس میں آپ کا خصور نہیں اور جو بندہ پیسے لے کر غائب ہو وہ مجرے میں اللہ کیاں جواب دے ہے وہ تو خصور آپ کا نہیں بنتا ہے تو آپ کے بہنوی صاحب نے بھی آپ سے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ آپ کا خصور کوئی نہیں اور وہ قرضہ آپ کو معاف کر دیا انہوں نے پیسے معاف کر دیا تو وہ پیسے معاف ہو چکے ہیں اب ان کا تقاضی کرنا غلط ہے ایک طرف یہ بات ہے دوسری طرف یہ بات ہے کہ اگر بہنوی کی صورت حال ابتر ہے اور ان کو ذریعہ معاش جو ہے وہ معقول حد تک حاصل نہیں ہے اور ایک مہتاجی کی صورت ہے اور آپ کے پاس اگر وسط اور کوشحات کی اللہ نے دی ہے تو اس کی مدد آپ ضرور کر سکتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کہ ان کو پیسے لوٹانا نہ آپ پر فرض ہے نہ ان کا مطالبہ بنتا ہے کیونکہ سارے کام ان کی رضا سے ہوئے ہیں اور کاروبار نفع اور عثمان کی بنیاد پر ہوتا ہے جس طرح نفع میں سب شریک ہوتے ہیں تو نقصانے بھی شریک ہوں گے یہاں چونکہ ٹوٹل نقصان ہی نقصان ہے بلکہ راس المال بھی ضائع ہو چکا اور پہنوئی اس بات کو جانتا بھی ہے اس نے معاف بھی کر دیا تو پھر یہی معاملہ بہتر ہے کہ وہ معاف ہو چکا اور آپ پر لوٹانا فرض نہیں ہے تاہم اس کی حالت اگر خراب ہوتا تو اس میں آپ ایک ہمدردی کے ناظرین تعاون کر سکتے ہیں اللہ وحیم السلام